بیان حضرت مریم علیہ السلام کا علوم ہوتا ہے کہ ہنہ کی بہن سے حضرت زکریہ کا بیعہ ہوا تھا ہنہ جب آخری عمر میں حاملہ ہوئی تو وہ بیت المقدس میں جا کر خدا کی بندگی میں مشغول ہوئی اور پھر ناظر مانی کہ یارب میرے پیٹ سے جو لڑکا ہوگا وہ میں نے تیری نظر کیا تاکہ وہ اس بیت المقدس کی خدمت کرے اور ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے اور وہ دنیا کا کام نہ کرے ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نظر کیا کرتے تھے اور پھر تمام عمر ان کو دنیا کے کسی کام میں نہ لگاتے تھے اور وہ ہمیشہ مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے پس عمران کی بیوی کو حمل تھا اس نے نظر مانی اسی حمل کی حالت میں کہ جو لڑکا جنوں گی وہ خدا کی نظر ہے چنانچہ نو ماہ بعد اس نے لڑکی جنی تو اس نے اس کا نام مریم رکھا اس ہنہ عورت کا دل اس واقعے سے سست ہو گیا یعنی اس کا مطلب تھا کہ بیٹا ہوتا بیٹی ہونے سے وہ اپنے دل میں ناخوش تھی کہ میری نظر بھی پوری نہ ہوئی کیونکہ اس عمت میں لڑکی کو اللہ کی نظر کرنے کا دستور نہ تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور جب مریم بی بی سات برس کی ہوئی تو تب ان کی ماں ان کا ہاتھ پکڑ کر پیت المقدس میں حضرت زکریہ کے پاس گئیں اور ان کو سلام کیا اور پھر کہا اے اللہ کے نبی میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوگا تو میں اس کو اس مسجد اکسا کی خدمت میں دوں گی جب میں نے لڑکی جنی اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ وہ اس مسجد میں رہے اور مسجد کی خدمت کرتی رہے چنانچہ حضرت زکریہ نے مسجد کے مسلیوں سے دریافت کیا کہ اس کی پرورش کون کرے گا تا وہاں کا ہر شخص ہی کہنے لگا کہ میں اس کی پرورش کروں گا آخر میں سب میں نظر پیدا ہو گیا کسی نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو اور کسی نے کہا کہ اس سے مجھے دو پھر بات اس پہ ٹھہری کہ ہر آدمی اپنا اپنا کلم میں آہنی کہ جس سے توریت لکھی جاتی ہے ان کو ایک لگن پانی بھر کر اس میں ڈال دو جس کا کلم پانی کے اوپر رہے گا وہی آدمی کفیل مریم ہوگا سب کا کلم پانی میں ڈوب گیا لیکن زکریہ کا کلم اوپر ہی رہا چنانچہ حضرت زکریہ کی طرف سے ان کو پالنا ٹھہرا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ کی بیوی مریم کی خالہ تھی پس انہوں نے ہی اس کو پالا اور ان کے واسطے مسجد میں ایک حجرہ بنوایا گیا دن میں مریم اس میں عبادت کرتی اور رات کو حضرت زکریہ ان کو اپنے ساتھ لے آتے تھے ایک دن حضرت زکریہ حضرت مریم کو مسجد میں لے جا کر حجرہ کے اندر بند کر کے گھر چلے گئے چنانچہ جب ان کو یاد آیا تو انہوں نے ایک آہ ماری اور نہائیت افسوس کرنے لگے کہ میں نے کیا کام کیا کہ لڑکی کو بے گناہ بوکھا پیاسا کوٹھڑی میں رکھا جلدی سے جا کر مسجد کے حجرہ کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع اقسام کے ترہ ترہ کے کھانے اور میوے ان کے سامنے دھرے ہیں اور حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں جب انہوں نے نماز سے فراغت کی تو حضرت زکریہ نے پوچھا اے مریم یہ کھانا اور میوے اس بند کمرے میں کس طرح آئے اور کہاں سے آئے اور اس کو کون لائے وہ بولی یہ کھانا اور میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ان کو فرشتے لائے ہیں ترجمہ جب آئے حضرت زکریہ علیہ السلام مریم کے حجرے میں پایا اس کے پاس کچھ کھانا بولے اے مریم کہاں سے آیا تجھ کو یہ کھانا بولی مریم بے حساب حضرت مریم نے اس واسطے سے کہا کہ یہ کھانا بہشت سے آیا تھا اور نعمت بہشت کی بے حساب ہے پس اللہ تعالیٰ نے مریم کی تین دن اور رات بہشت کے کھانے سے پرورش کی اس کے بعد فرشتوں نے کہا ترجمہ اے مریم تیکیک اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو سارے جہان کی عورتوں سے اے مریم تو بندگی کر اپنے رب کی اور اسی کو سجدہ کیا کر اور اسی کو رکو کیا کر ساتھ رکو کرنے والوں کے چنانچہ یہی خطاب حضرت مریم پر خاص طور پر ہوا تھا چنانچہ میں اسی پر حضرت مریم کے واقعے کا اکتفا کرتا ہوں